پاکستان کے وزیراعظم کی رسیہ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور جو انتہائی شدمناک بات مجھے لگی جس بات کو دیکھ کے سن کے مجھے برا لگا ہمارے وزیراعظم کی ایک حساب سے انسلٹ کر رہے ہیں خطرناک اس میں باتیں اتنی ہیں جس میں ایگریمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ جو لوگ روس کے بارے میں تھوڑا بہت بھی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو نئی گاملٹ آئی ہے بھارت میں خاص طور پر جو بات کی جا رہی آج ہم دیکھ رہے تھے بہت زیادہ وہ رشیا کے وزیٹ کو لے کر موڈی جی کی تو رشیا کا وزیٹ جو ہے وہ پی اے موڈی کے لیے بلوم برگ نے اس کے اوپر لکھا ہے موڈی صاحب کے رشیا ٹرپ کے بارے میں مجھے ان کی ہیڈنگ بڑی پساندہ ہے انہوں نے کہا یہ ویس کو سنب کرنے جا رہے ہیں موڈی صاحب اور انہیں بھی معلوم ہیں ویسٹر ورلڈ کو بھی چائنا کو بھی کہ اگر موڈی جی پوٹن کو ملنے جا رہے ہیں سپیشلی ایک دن کے ٹرپ ہے جو جنرل ہی ہوتا نہیں ہے موڈی جی جاتے تو تینچار کنٹریز کے کام کر کے پھری واپس آتے ہیں یہ سارا ایڈمز کی رپورٹ ایک دم سے ایسے ہی نہیں آئی ہے ایک چلی انڈیا کے پرائم نیسٹر رشیا بھی جا رہا ہے اور میں موڈی صاحب کی بات سے اگری کروں گا کہ وہ رشیا کے ساتھ اگر اپنے ریلیشنشپ بہتر کریں بہت اچھا کریں اس کی وجہ یہ ہے پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر پاکستانی رسیا سمبند اور بھارت رسیا سمبند کی کافی چرچہ ہو رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی باجائی ہے کہ ابھی ایسیو میٹی کے اندر یعنی سنگھائی کوپریشن اورگنیزشن کی میٹی کے اندر جہاں پہ روشی راشپتی بلادمر پوتین کی مولکات پاکستانی پردھان منتری مشٹر شاواز صریف سے ہوئی حالانکہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے موہدی جی نہیں بلکہ ڈاکٹر جی سنگھر صاحب گئے تھے تو وہیں پہ دوسری طرف اب بھارت کے پردھان منتری موہدی جی سیدھے ایک دیباسی دورے پر رسیا جا رہے ہیں جہاں پہ ان کی مولکات روسی پریزیڈنٹ بلادمر پوتین سے ہوگی حالانکہ اس پہ کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موہدی جی کا یہ دورہ اور پوتین سے ملنا یہ اس کا سنگت ہے کیونکہ پچھلے کچھ سمیں سے جس طرح سے بیشٹرن بلک جس میں خاص طور سے امریکہ اور کنیڈا کی طرف سے جس طرح سے بھارت کو لے کر کے کئی بیانات آئے اور خاص طور سے جو خالستان کے معاملے پر جس طرح سے امریکہ اور کنیڈا نے بھارت کو دبانے کی کوسس کی اور ان فیکٹ شاید امریکہ بھارت کو اسی بھارے اپنی کچھ باتیں مرمانہ چاہ رہا ہے جو کہ شاید مدی گورنمنٹ ماننے رہی ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑیس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریکویشٹ ہے کہ پلی چینل کو سسکرائب کر کے میں سہی ہوگ دیں تینکیو دوستو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم کی رسیہ کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور جو انتہائی شرمناک بات مجھے لگی جس بات کو دیکھ کے سن کے مجھے برا لگا وہ یہ ہے کہ رشیان پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو گندم کی سپلائی جاری رکھیں گے اور ہم آپ کو انرجی ریسورسز کی سپلائی بھی دیں گے یاد رکھیں رشیہ بھارت کو صرف اور صرف تیل دے رہا ہے اربوں ڈالر کا تیل اتنا تیل اتنا تیل کہ انڈیا کا جو ریلائنس انڈسٹریز ہے انڈیا کی جو ریلائنس انڈسٹری ہے وہ بھی رشیہ سے تیل خریدتی ہے اور روبلز میں خریدتی ہے ان چیزوں کو تھوڑا سمجھیں اور سوچیں مطلب انڈیا کی کمپنیز اتنا تیل خریدتی ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ رشیان کرنسی میں چیزیں خرید رہی ہیں اب کوئسن یہ آتا ہے رشیان پریزیڈنٹ جو ہیں جن سے ہماری جو ملاقات ہو رہی ہیں امریکنز کو ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن جتنے بھی عرب ممالک ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے ان تمام کی رشیہ کے ساتھ اچھے تعلقات کسی حد تک ضرور ہیں اس کی وجہ صرف ایک کی ہے ان کی رشیہ کے اوپر انرجی کے حوالے سے ڈیپینڈنٹ کیونکہ پاکستان نے یوکرائن سے کچھ عرصہ پہلے گندم خریدی تھی اب انڈین رشیانز کوئی چیز کا پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں وہاں سے کیوں خریدیں آپ ہم سے خریدیں تو بیسیکلی وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے پاس آئیں آپ کدھر جا رہے ہیں لیکن پاکستان زاری بات ہے یوکرائن سے گندم اس لیے خریدتا ہے اور خریدنا آسان ہے ایک تو کچھ سینکشنز نہیں ہوں گی دوسرا میں بھی سستی مل جائے جنگ ہوئی کہ مسلط ہے اس کے اوپر اور ویسٹرن ممالک کو بھی اچھا لگے گا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان نے کیوں کہ یوکرائن کو اسلا بھی بیچا ہے تو وہ ایک کوئی ٹرو کو وہ بھی ایک چیز چلے گی اب اگر پاکستان اور رشیہ کے تعلقات دیکھیں انڈیا اور رشیہ کے تعلقات تو بڑے زبردست ہیں انڈیا آپ کو پتہ ہے دنیا کا تیسرا بڑا آئل ایمپورٹر ہے انڈ کنزیومر ہے انڈ سب سے بڑھ کے انڈیا سب سے بڑا باہر ہے رشیل سی بون آئل کا یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ رشیہ کے لئے انڈیا کتنا ایمپورٹنٹ ہے ہم تو رشیہ کے لئے ایمپورٹنٹ نہیں ہے ہم رشیہ کو تب جاتے ہیں تب کالے میں لاتے ہیں تب اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کو ہمیں بات نہیں سنگیے ہمارے وزیراعظم کی ایک حساب سے انسلٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو گندم دیں گے گندم آپ کیوں دیں گے جب ملک ہے ہماری جی ڈی پی میں جو زیادہ رول ہے وہ تو ہی اگری کلچر کا ہے تو جب ہمارا ساری کی ساری ڈیپینڈنس ہی اگری کلچر کے اوپر ہے اور اگری کلچر کی ہی ویلیو ایڈ ریلیونس ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گندم لینا کوئی اچھی بات ہوگی یہ تو انسلٹ ہے پچیس کروڑ پاکستانی اپنے لئے گندم نہیں ہوگا سکتے ابھی سننے میں آیا پاکستان سیگر ایکسپورٹ کر رہے ہم واحد ملک ہیں جو پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے اور چار مینے کے بعد ایمپورٹ کرتا ہے اب یہ جو رشیانز کو ہمارا بڑا اچھے سے پتا اور آپ کو بتا رشیہ کے اندر ایک کوڑ وار مینڈ سیٹ ملی لیڈرشی موجود ہے تار صاحب دو تین بڑے امپورٹن ٹاپک ہیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈ رشیہ جا رہے ہیں اور وہ کسی برطانیہ نہیں گئے امریکہ نہیں گئے کسی اور جگہ بائی لیٹرل وزیٹ نہیں کیا لیکن رشیہ کا وزیٹ کر رہے ہیں بتائیں کہ کیا وزیر سنب کرنے جا رہے ہیں اس وقت پوٹن کو جا کے ملنا اس دور ٹائمن کے لحاظ سے میں بات کر چاہوں گا جب وہ ریس گان ٹو نور کوری ویتنا اور ان کی کریڈ بیلیٹی کو مزید انہینس کرے گا ایک موڈی صاحب کا ٹھل اور میں موڈی صاحب کی بات سے اگری کروں گا کہ رشیہ کے ساتھ اگر اپنے ریلیشنشپ بہتر کریں بہت اچھا کریں اس کی وجہ یہ ہے امریکہ تو خیر میں اس کا کیا کروں یہاں تو میں بیٹھا ہوں چیما صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت رگارلیس بائیڈن رہے یا ٹرمپ رہے اس کے ملک کے بچنے کی امیدیں اب زیادہ اس سے وابستہ نہیں رکھنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے 14 سال سے چل چلایا ہے امیرکہ صاحب نے بچوں کے زیل میں نفرت ڈال دی ہے امریکہ کے لیے بچے سارا دن اپنارے لگاتے ہیں امریکہ کے جھنڈے جلا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوئے کولمی ہرورڈ اور برکلے میں چیمہ صاحب ہر شہر جو آغازہ کا رکشہ پیش کر رہا کسی کو پروائی نہیں ڈی فنڈنگ پولیس ہے پولیس کال کریں آتی نہیں کسی کو پتہ ہی یہ پلکل وہی مائنڈ سیٹ ہے جو باما چاہتے تھے کہ انٹرنل ڈی کر دیا جائے سوپر پار کو گھٹنوں کے بل لے جائے تو ان سرکمسٹانسز میں موڈی صاحب کو میں حق بجانت سمجھوں کہ وہ پوٹن کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ سینکشنز کے بات جتنا پیسہ پوٹن نے بنایا ہے امریکن بھی سوچ بھی نہیں سکتے اور امریکہ چل کس طرح رہا ہے صرف اپنے